موسیقی ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللا و من يزلل فلا حادیلا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد و اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تتمئن القلوب سمعین و ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے اور اپنے احسانات سے نوازا ہے ان نعمتوں اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اور نعمت انسان کا دل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا انسان کے دل کے اندر انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو فرمایا انسان صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ خون کا لوتھڑا اس میں خرابی آ جائے تو وہ انسان میں خرابی آ جاتی ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے تو فرمایا وحی القلب وہ انسان کا دل ہے میرے عزیز بھائیو انسان کا دل اتنا زیادہ روحانی زندگی کے لیے بھی اہم ہے جتنا جسمانی زندگی کے لیے اہم ہے جس طرح دل دڑکے تو زندگی ہے اور اگر دل بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اسی طرح روحانی زندگی کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے دل کا بیدار رہنا دل کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے اور دل تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے آپ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے عمال کی طرف دیکھتا ہے تو یہ تو اللہ کی نظر کا مرکز ہے جہاں اللہ کی نظر پڑھنی ہے وہ دل اگر گناہوں کی میل سے سیاہ ہو چکا ہے تو بتائیں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی مقبولیت کیسے ہو سکتی سامعین اکرام پناظرین دل اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے جس طرح آپ سنارے کے پاس جائیں تو وہ جس وقت خوبصورت زیور بناتا ہے تو پھر اس قیمتی چیز کو ایک خوبصورت ڈبیا کے اندر رکھتا ہے خوبصورت ڈبی کے اندر رکھتا ہے اسی طرح ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیمتی جگہ پر رکھا ہے اور وہ قیمتی جگہ انسان کا دل ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ہم نے اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا خوبصورت بنا کے رکھ دیا میرے عزیز بھائیوں اور ناظرین اور سامعین دل چار چیزوں کی وجہ سے میلہ ہو جاتا ہے اور جس وقت دل میلہ ہوتا ہے تو انسان کی ساری زندگی دنیا اور آخرت کی تباہ ہو جاتی ہے سموم القلبی ارباح چار چیزیں دل کو خراب کر دیتی ہیں اور دل کو میلہ کر دیتی ہیں اور اس سے نور کو روشنی کو جو ہے وہ اندیروں میں اور ظلمت میں بدل دیتی ہیں اور وہ چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی چیز ہے فضول النظر کہ انسان نظر کی حفاظت نہ کرے یہ نظر دل کی اوپر اثر رکھتی ہے جس چیز کو آپ دیکھ لیتے ہیں جس وقت آپ الگ ہوں گے اکیلے بیٹھیں گے وہ چیز آپ کو بار بار ذہن میں آئے گی وہ نقش جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بار بار آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے اور پھر انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت کسی عورت کے اوپر اچانک نظر پڑ جائے جو غیر عورت ہے تو فرمائے اسرف بسا رکھ اسی وقت نظر کو پھیر لے فَإِنَّا لَكَلْ أُولَى وَلَيْسَتْ لَكَلْ آخِرَى پہلی تمہیں ماف ہے اور دوسری تمہاری تمہیں ماف نہیں کی جائے گی اور سمعین جو دوسری چیز دل کو خراب کرتی ہے وہ فضول الکلام ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے جو انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا چوٹ غیبت چغلی کسی کی عزت اچھالنا تو وہ انسان کا دل میلہ ہو جاتا ہے دن بدن انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ایک ہے اپنی عزت و شرمگاہ کی حفاظت کی اور دوسرا زبان کی حفاظت کی اور تیسری چیز جو انسان کے دل کو سیاہی کر میں بدل دیتی ہے اور اللہ کی روشنی اور نور کو چھین لیتی ہے دلوں سے اور دل خوبصورت ہونے کی بجائے سخت ہو جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے پتھر کی سل بن جاتا ہے وہ تیسری چیز ہے فضور المخالطہ بری مجلس میں بیٹھنا برے لوگوں کو اپنا دوست اور یار بنانا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِنًا تمہارا ساتھی اور دوست تمہارا ہمجولی اور تم سے ملنے گلنے والا جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے اور دوست ہے جس کی مجلس میں بیٹھتے ہو فرمایا وہ تمہارا مومن ہونا چاہیے اچھے لوگ اچھی جو ہے نا جی وہ مجلس جو ہے وہ اچھے اچھی طرف لے کے جاتی ہے دین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے فرمایا اچھی مجلس کی مثال ایک کسطوری بیچنے والا اور خوشبو بیچنے والا اگر خوشبو لینی سکتے لیکن پھر بھی اس خوشبو وہ خوشبو تو تمہیں اس کے پاس بیٹھنے سے پہنچے گی اور فرمایا بوری مجلس کی مثال ایسے جیسے کوئی بٹھی جلا کے بیٹھا ہوا جس سے بٹھی والے کے پاس آدمی بیٹھتا ہے گرم ہوا پہنچتی ہے کوئی انگارہ آپ کے کپڑے کو بھی جلسا سکتا ہے تو بوری مجلس سے بچیں یہ انسان کے دل کو پتھر کر دیتی ہے اور قرآن حدیث اللہ رسول کی بات کوئی اثر نہیں کرتی کوئی زلزلہ اثر نہیں کرتا کوئی اللہ کی آفت کوئی عبرت کوئی جنازے کوئی قبر کوئی انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتی اور چوتھی اور آخری چیز جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے وہ ہے فضول و تعام انسان اپنے پیڑ کو برتا جائے کھانے سے بہت زیادہ کھانا کھانا بھی انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور انسان اپنے اعمال سے دور ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے لیے چند لکمیں کافی ہیں یقیمنا صلبہ ہو جو اس کی کمر کو سیدھا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی چاہت ہوگی ہے تمہارا کھانے کھانے کی تو تم اتنا کر سکتے ہو کہ ایک پیٹ کا حصہ جو ہے وہ کھانا اور ایک حصہ جو ہے وہ پانی کا اور ایک حصہ سانس کا یعنی پیٹ کے تین حصہ کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا دنیا کے اندر جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں اور جن کے نام موجود ہیں اور جنہوں نے دنیا کے تختے اور تاریخ پر نام لکھیں آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں ان کی غزائی معمولات کو دیکھ لیں انتہائی کم اور تھوڑے اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں برائیوں سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نور سے بردے ایمان سے بردے اور روشن کر دے اور گناہوں کی سیاہی سے بچائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ